اسلام علیکم دس ہے ذکرہ ساکب امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے SME small medium sized enterprises پاکستان کا وہ سیکٹر ہے جو کہ آج کل سب سے زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے پاکستان میں جتنے بھی SMEs ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں crisis میں ہیں اور ان کے لیے امید کی صرف ایک ہی کرن ہے اور وہ ہے government of پاکستان میں ممبر ہوں women entrepreneur committee FPCCI کی میں نے اور میری committee نے ایک میٹنگ رکھی تھی conference رکھی تھی press conference 18th of May کو Federation house میں اور وہاں پہ ہم نے یہ issue raise کیا تھا کہ women entrepreneurs کو اور SMEs کو grants دیے جائیں ان کے لیے relief packages بنائے جائیں schemes بنائے جائیں لیکن unfortunately ہمیں کوئی positive response ابھی تک نہیں ملا ہم نے پھر دوبارہ سے ایک میٹنگ رکھی تھی Federation house میں 8th of July کو اور وہاں بھی ہم نے again یہ issue raise کیا تھا کہ SMEs کے لیے packages ہونے چاہیے relief schemes ہونی چاہیے اور ان کو grants دینے چاہیے SMEs کا جو حال ہے اس وقت وہ بہت برا ہے ان کو دوبارہ سے کاروبار کی طرف لانے کے لیے دوبارہ سے کاروبار شروع کرنے کے لیے grants کی ضرورت ہے ہم نے بار بار appeal کی government سے اور دوبارہ بھی کریں گے اور ابھی بھی کر رہی ہوں میں appeal kindly kindly SMEs کو grants issue کریں تاکہ وہ ایک بار پھر سے کاروبار کی طرف لٹ آئیں ایک بار پھر سے اپنا کام شروع کر سکیں اس وقت SMEs بہت بہت زیادہ خستہ حال میں ہیں SMEs وہ ہی ہیں جو ہر سال بقاعدگی سے text play کرتے ہیں اور اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا role play کرتے ہیں اگر ہم SMEs بقاعدگی سے text play کر رہے ہیں اپنا first پورا کر رہے ہیں تو اس وقت جب ہمیں سب سے زیادہ government کے support کی ضرورت ہے تو government کہاں ہے government اپنا first پورا کب کرے گی اتنا time گزار گیا ہے کافی time گزار گیا ہے ہمیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی package نہیں دیا گیا ہے ہمارے لیے کوئی scheme نہیں بنائی گئی ہے ہم نے بہت دفعہ appeals کی ہیں grants کی ہمیں grants issue نہیں کیا جارے ہیں اگر کیوں کیا یہ ساری schemes صرف ان organizations کے لیے ہیں جن کو already ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے i guess اس وقت جتنی زیادہ ضرورت government کے support کی SMEs کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے اسی لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ government ہمیں ignore کرنا چھوڑ دے ہم پہ توجہ دے دھیان دیں اور SMEs کے مسائل کو حل کرنے کا سوچیں thank you so much